السلام علیہ وآلہ شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وشفی زنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا بالکاسم محمد وَلَعْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّحِرِينَ الْغُرُّ الْمِعَمِينَ الْمَظْلُمِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَاهِ مَجْمَعِينَ امَّا بَعْدْ فَقَدْ قَالَ حَقُّ وَسُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ أَسْتَقُ الْكَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہِ رَخْمَانِ الرَّحِيمِ بسم اللہِ رَخْمَانِ الرَّحِيمِ بسم اللہِ رَخْمَانِ الرَّحِيمِ تمام حمد و سنہ او ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے جو علا کل شہن قدیر شہر اگے گردن سے زیادہ قریب کن کہتا ہے فَيَكُون ہو جاتا ہے وہ رب دو جہاں جس نے زمین کا فرش آسمان کا شامیانہ شجر و کمر لہ و کلم کائنات کی ہر شے رب دو جہاں نے اپنے بندوں کے لیے خلق کی اور بندوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا تمام حمد و سنہ او ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے اور تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی برگزی دال کے لیے معاف کیجئے گا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وچل فرجم پروردگار اپنے کلام بلاغت میں رشاد فرماتا ہے ویضا صالح اپنے کلام بلاغت میں رشاد فرماتا ہے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم سے عجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودد کرو میرے قریبیوں سے محبت کرو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے محبت کر کے انسان اپنے میراج کو پہنچ سکتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جزے خداون مطال نے روح عرض پر اپنے بندوں کی ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا اسی لیے حکم بھی دیا کہ ان سے مودد کرو جب ان سے مودد کرو گے تو ان کی روشن کرنے ان کی زندگی ان کی حیات مبارکہ ان کی سیرت تمہارے لیے مشعل راہ ہوگی مشعل ہدایت ہوگی یہ وہ روشن چراغ ہیں کہ جن کی روشنی میں زندگی کے سفر کو تیہ کیا جاتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے کائنات کو اور تمام مخلوقات کو خلق کیا اور جس اس مخلوق نے ان کی تباہ کی ان کی سیرت پر عمل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مخلوق کو افضل قرار دے دیا ایام فاطمیہ ہیں اور ایام فاطمیہ میں بی بی فاطمت ازہرا اسلام علاہ کا تذکرہ کرتے وہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جسے پروردگار نے اپنے محبوب کو عطا کیا جس کی معرفت حقیقت میں سید اسلام علاہ فاطمت ازہرا کی حیات مبارکہ کی سیرت پر عمل کرنا حقیقت میں دین پر عمل کرنا ہے حقیقت میں اسلام پر عمل کرنا ہے اور یہی معرفت ہے اللہ کے رسول کی یہی معرفت ہے اللہ کی بی بی فاطمت ازہرا سلام علاہ وہ ہستی ہیں کہ اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانئے دنیا بھی بخیر ہے آخرت بھی بخیر ہے بی بی وہ ہستی ہیں کہ جن کی کل مدت حیات اٹھارہ سال سے زیادہ نہیں لیکن اس اٹھارہ سال میں زندگی کے وہ سلیقے سکھا گئیں زندگی کے وہ طریقے سکھا گئیں کہ اس اٹھارہ سال کی مدت حیات میں اگر چند سال فضہ سید اسلام اللہ کے کنیس ان کے گھر میں رہتی ہے تو فرش پر رہ کر عرش کی خبریں رکھتی ہے کیونکہ یہ وہ خانوادہ ہے جو عمت مسلمہ کو جو اللہ کے مخلوق کو خدا سے ملانے کے لیے آیا اس کی معرفت کے لیے آیا یہی وجہ جس نے جتنی جتنی معرفت حاصل کی جس نے جس حد تک ان اس در بطول کے اوپر اپنے آپ کو دست عدب کی صورت میں اپنے آپ کو سلنڈر کیا اتنا اتنا معرفت کی آنکھ کھلتی چلی جائے گی کیونکہ بی بی فاطمہ تظہرہ اسلام اللہ اسرار خداوندی ہے راز پروردگار ہے جسے خداوند مطال بی 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 اپنے محبوب کو عطا کیا یہ وہ بی بی جس کی سیرت پر عمل کر جس کی اقوال کے اوپر غور اور فکر کر کر کہ ہم اپنی دنیا بھی سوار سکتے ہیں آخرت بھی سوار سکتے ہیں ایک مطلبہ بی بی فاطمہ جب اللہ کے رسول بی بی کے گھر تشریف لائے رات کا وقت تھا اللہ کے رسول نے آ کر نماز عدا کی اور جب بی بی اپنے بچوں کو سلا چکی تو اللہ کے رسول فرماتے کہ سیدہ سونے سے پہلے کچھ امور کو ضرور انجام دینا تاکہ دنیا اور آخرت کی خوشنودی زادرہ تمہارے پاس ہو جائے بی بی کہتی ہے میں نے اپنے بابا سے پوچھا وہ کیا امور ہیں جن کو سر انجام دے کر دنیا آخرت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جنہیں حاصل کر کے کہا کہ سیدہ سونے سے پہلے ایک قرآن کو ختم کر لیا کرو سونے سے پہلے تمام انبیاء کو اپنا شفی بنا لیا کرو اور سیدہ سونے سے پہلے تمام مومنین کو اپنے آپ سے رازی کر لیا کرو اور سونے سے پہلے ایک حج اور عمرہ کو ادا کر لیا کرو بی بی کہتی ہے یہ جو کام آپ نے مجھ سے جن کا تقاضہ کیا ہے بابا یہ ممکن نہیں ہے کہ سونے سے پہلے اس تھوڑے سے وقفے میں ایک کلام الہی کی پوری تلاوت کر لوں میں تمام انبیاء مرسلین کو رازی کر لوں ان کی شفاحت حاصل کر لوں تمام مومنین کو رازی کر لوں اور پھر میں حج اور عمرے کو ادا کر دوں بابا یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرائے کہا سیدہ جب سونے کیلئے لیٹو تو سونے سے پہلے وضو کر لو اور وضو کر کے ایک مرتبہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پورے کلام کی تلاوت کی پورا خط میں قرآن کیا یہ بی بی فاطمہ دوزار اسلام اللہ ہماری پاکیزہ رات کے لیے حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیان فرمار رہی ہے کہ اگر سونے سے پہلے ایک پورے ختم قرآن کا ثواب اللہ سبحان تعالی عطا کرتا ہے کہ وضو کر کے الحمد اور بابا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اچھا بابا حج اور عمرے کا ثواب کیسے ملے گا ایسے کون سا ایسا کام ہے کہ جس کو سرانجام دوں تو پھر اللہ سبحان تعالی حج اور عمرے کا عجر عطا کرے گا کہا کہ شام میں سونے سے پہلے کچھ راہ خدا میں صدقہ کر دو یعنی کہ جب کسی بندے کے لیے انسان ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے گو کہ اسے صبح میں نکال دے تو اللہ سبحان تعالی اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے پھر بی بی کہتی ہے کہ بابا چلے یہ بھی سمجھ میں آ گیا اب آپ نے کہا شفاعت کریں روز محشر راضی ہو جائیں بابا یہ کیسے ممکن ہے تو اللہ کے رسول حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ سیدہ جب تم میرے اوپر اور تمام انبیاء کے اوپر درود بھیجتی ہو تو پھر تم انہیں راضی کر لیتی ہو اور وہ پھر روز محشر انسان اس طرح سے درود پڑے صلوات اللہ وسلم کہ جہاں رسول پاک کے اوپر بھی درود بھیجے اور انبیاء کرام کے اوپر بھی درود بھیجے اور درود بھیج کر سو جائے تو اس کا عجر ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے تمام انبیاء کو راضی کیا اور انہیں اپنا شفی بنا لیا بی بھی کہتی اچھا تو بابا یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن پھر آپ نے کہا کہ تمام مومنین کو راضی کر کے پھر سونا تو حضور فرماتے کہ سیدہ سونے سے پہلے اگر آپ پڑھ لیں مغفر والی والدین والمومن مومنات کے پروردگار مجھے بھی بخشتے میرے والدین کو بھی بخشتے اور تمام مومن مومنات کو بخشتے ان کلمات کو تین مرتبہ اپنی زبان پر جاری کروگی تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے تمام مومن مومنات کو راضی کر دیا یعنی کہ یہ چھوٹے سے عمل ہیں اگر ان عمل کو سر انجام کر کے کوئی سوئے گا تو اسے پورے کلام الہی کی تلاوت کا ثواب انبیاء مرسلین کی شفاعت کا عجر ثواب حج اور عمرے کا ثواب اور تمام مومنین کو راضی کرنے کی سند اسے ملے گی چھوٹے سے عمل ہوتے ہیں اور پھر پوری رات عبادت میں گزر جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب اس حکم کو رسول پیس صلی اللہ کے ایک صحابی سلمان فارسی نے سنا کہ لوگوں میں وہ کہتے ہیں کہ میں پوری رات کلام الہی کی تلاوت کرتا ہوں میں ساری رات جا کر گزارتا ہوں میں پورے تیس دن کے روزے رکھتا ہوں تو صحاب اکرام نے رسول پیس صلی اللہ کے پاس آپ بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہے لیکن اکثر اور بیشتر جو یہ بات کہتے ہیں ہم نے انہیں راتوں کو سوتے وے بھی دیکھا ہم نے انہیں دن میں کھاتے وے بھی دیکھا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا قرآن پورے رات میں پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں روزانہ ایک کلام الہی کی ختم قرآن کرتے ہیں اور تیس دن کے روزے رکھتے ہیں تو رسول پاک مسکرا کر کہتے ہیں اچھا سلمان کو بلالاؤ ہم سلمان ہی سے پوچھے لیتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی جب تمام صحاب اکرام سلمان فارسی کو لے کر آئے تو وہ مسکرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی کا تو رشاد ہے کہ جب کوئی وضو کر کے رات میں سو جائے گا تو اس کی پوری رات عبادت میں گزرے گی آپ ہی کا تو یہ رشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ الحمد اور تین مرتبہ سور توحید کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پورا ختم قرآن کیا اور یا رسول اللہ آپ ہی کا تو ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی ایک ماہ میں تین روزے رکھتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پورے ماہ کے روزے رکھے یعنی کہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ جو ماہ آتے ہیں ان میں تین تین روزے بھی اگر ایک مہینے میں انسان رکھ لیتا ہے تو اسے اللہ سبان تعالی ایسے ہی عجر دیتا ہے کہ جیسے اس نے پورے ماہ کے روزے رکھے یہ صیرت پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہے یہ حدیث پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن پر ہم عمل کر کے تھوڑا سا عمل کر کے لیکن ہم عجر کثیر حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہ اللہ نے ہماری دنیا اور آخرت کی خوبیوں کے لیے بھیجا یہ زندگی کا سفر اس پروردگار نے ہمیں ایک مخصوص مدت حیات کے لیے دے کر بھیجا ہے اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے شب اور روز میں ہم زندگی کو کیسے گزارتے ہیں کیا ہماری زندگی میں ان آئم اتھار ان آئم معصومین کا پرتو نظر آتا ہے کہ نہیں مودد کے تقاضے ہم نے جو سرنام کلام جس آئم مبارکہ کو کہ میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودد رکھو میرے قریبیوں سے محبت رکھو محبت کا تقاضہ کیا ہے محبت مودد کا تقاضہ کیا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں اس کو ہم اپنے وجود سے اس کا اظہار کریں ہاں ماننا الگ بات ہے اور ان کی فرمداد پر عمل کر کے مان کر عمل کرنا ایک الگ بات ہے اگر مودد کا اظہار کرنا ہوگا تو پھر زبانی اور کلامی اس کا اظہار نہیں کرنا ہوگا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہوگا اکثر بیشتر آج جب کبھی مجالس پڑھنی ہوتی ہیں یہ پروگرام جو ایک جسارت ایک کوشش لیکن یہ تمام بیان کرتے ہوئے جب انسان اپنے طرف نظر کرتا ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کیا واقعی کیا ہم وہ مودد اور محبت رکھتے ہیں میں نہیں جانتی کہ آپ سب لوگ کس انداز میں دیکھتے ہیں اپنے ان کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ ہم حق کے بیان ادا کرتے ہیں اور نہ ہم مودد کا حق ادا کرتے ہیں کیونکہ جب مولا امام جعف صادق کی یہ حدیث مبارکہ میرے نظروں سے گزری کہ جہاں مولا سے کسی نے کہا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ مولا کے پاس آیا اور مولا کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مولا کہ میں دین کی اشاعت کے لیے فروق اسلام کے لیے تبلیغ کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں میں کریا کریا جا کر پیغام اسلام کو پہنچانا چاہتا ہوں تو یبنا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کون سے ایسے کاموں کو سرانجام دوں کہ جن کی وجہ سے میری یہ دین کے پیغام کو پہنچانے میں آسانی ہو جائے اور میری زبان میں تاثیر ہو جائے اور جو بات میں کہوں اس کے اوپر لوگ دین کی طرف عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں میں نہیں جب مولا کے اس جملے کو پڑھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جا تو رہے ہو لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اشاعت دین میں دین کی تبلیغ میں زبان کا استعمال کم کرنا اب جب آپ سے گفتگو ہوتی ہے یا مجالسیں ہم پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو بارہا یہ بات یاد آتی ہے کہ جتنی گفتار ہے اتنا عمل نہیں ہے لیکن پھر آجزی کے ساتھ دعا گو ہوتے ہیں کہ پروردگار تجھے ان ہستیوں کا واسطہ کہ جن کے ذکر کی تو نے توفیق عطا فرمائی ہے اب تو ان کے صدقے میں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے اب جیسے ہم بی بی کی اس صیرت کو بیان کرتے کہ بی بی نے یہ حدیث اپنے بابا سے بیان کی کہ میرے بابا نے مجھے یہ کہ سونے سے پہلے ایک ختم قرآن کرو سونے سے پہلے انبیاء کو اپنا شفی بناو اور راضی کرو تمام مومنین کو راضی کرو اور ایک حجر عمرے کو ادا کر کے سو تو ایک چھوٹی سی ایک کوئی بہت بڑا ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ پیش رفت کرنی پڑے بس اتنا ہی ہے کہ سونے سے پہلے وضو کیا اور پھر اس کے بعد تین ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جس کا عجر و ثواب پورے ختم قرآن کے برابر ہے پھر اس کے بعد حضور پرنس صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور تمام انبیاء کرام کے اوپر درود بھیجا جس کا ثواب اور عجر اللہ سورت میں دیتا ہے کہ انبیاء مرسلین راضی بھی ہوں گے روز محشر شفاعت بھی کریں گے اور پھر تیسرا مرالہ کہ اپنے لئے بھی مغفرت اپنے والدین کے لئے بھی مغفرت اور تمام مومنین کے لئے مغفرت کے طلبگار ہو کر تو اس مغفرت کے بدلے میں اللہ آپ کو وہ عجر ملے گا کہ جہاں تمام مومنین کو راضی کر لیا دیکھئے کہ جب ہم اپنے لئے معفی کے طلبگار ہوں اور ساتھی دوسرے مومنین بہن بھائیوں کے لئے بھی مغفرت کے طلبگار ہوں تو اس سے ہم اپنے لئے بھی خدا سے طلبہ کے طلبگار ہوں گے اور دوسروں کے لئے بھی طلبہ کے طلبگ گار ہوں گے گزشتہ دن ابھی ہم اس بات کے پر توجہ دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دل کو پاک کرنے کی کوشش ایک یہی ہوتی ہے کہ جب دل کے اندر کوئی بات نہ رہے کوئی شکوہ نہ رہے بلکہ صرف ایک ہی رہے کہ ہم نے بھی لوگوں کو معاف کیا پروردگار تو بھی ہمیں معاف کر دے اور جب یہی بات یاد رہے کہ ہم کنیدان زہرہ ہیں ہم مولا اب عبداللہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات یاد رہے گی کہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں بس ہمیں ان سب سے محبت ہے بے شک وہ ہم سے کتنا ہی اختلاف رکھتے ہوں جو مولا کا چاہنے والا ہے جو ولایت کا ماننے والا ہے جو ایمان کا پروردہ ہے بس ہماری محبت ہیں یہی محبت ہیں یعنی ہماری اگر دوسروں کے ساتھ محبت ہے تو وہ بھی خدا کے لیے اور اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ بھی خدا کے لیے جب دل کے اندر یہی بات ہوگی تو پھر اپنے لیے کوئی شکوے شکایت نہیں ہوگی بلکہ انا کے بتوں کو توڑ دیں گے بس یہی رہے گا کہ یہ بندہ میرے رب کا بندہ ہے یہ کلمہ گو ہے یہ حسینی ہے یہ ولائی ہے یہ مولا علی کا چاہنے والا ہے ہم سب کلمہ گو ہیں کیونکہ جس دین سے ہمارا تعلق ہے یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک مومنگ بہن بھائی مشرق میں تکلیف میں ہے تو مغرب والے کو اس کی خبر ہونے چاہیے اگر مغرب میں کوئی تکلیف میں ہے تو مشرق والے کو اس کے لیے اس کا دل بیتاب ہونا چاہیے اگر ہمارے دل میں یہ احساسات نہیں ہیں ہم اس بات کو نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہمارے گرد و نوہ میں اس کمیونیٹی میں ہمارے قوم اور ملت کے افراد مسلمان انسانوں کے اوپر کیسے کیسے حالات گزر رہے ہیں تو پھر ہم مثل حیوان ہیں کہ جو صرف اپنے آپ کے اوپر دیکھتا ہے صرف اپنی ذات کے اوپر سوچتا ہے لیکن اس کی توجہات تمام مخلوقات کے پر نہیں ہوتی انسان کا شرف تو یہی ہے کہ جسے خلق کر کے پروردگار کہتا ہے کہ بہبرکت وہ ذات جو بہترین خلق والا ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کا وجود کیسا ہے بلکہ اس وجود کے اندر جو احساسات ہیں اس کے وجود کے اندر جو پوٹنشل ہے وہ پوٹنشل کہ جو اللہ سبان تعالیٰ کے اسم اسنا ہے وہ خالی کے مطال نے اپنے بندے میں ودیت کر دیئے وہ رحمان ہے تو رحمان کی صفت ہم سب میں دیکھنا چاہتا ہے وہ کریم ہے تو کرم کی صفت ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ رحیم ہے تو رحیمیت کی صفت ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے یہ تمام صفتیں انسان ہی کیری کر سکتا ہے لیکن صرف اس صورت میں کہ جب تک وہ ان چہارد معصمین کے ساتھ توسل نہ کرے ان کی صیرت کے اوپر عمل نہ کرے یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو میراج عطا کرتی ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو قرب پروردگار عطا کرتی ہیں ان ہستیوں سے اگر متمسق ہو جائیں تو دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے کس انداز میں کہ اگر شمون یہودی نے فضا کنیز سے کہ جو حبشہ کی رہنے والی ہیں سیاہ فارم ہیں ایک مرتبہ ایک راہ سے گزر رہی تھی کہ شمون یہودی نے پوچھ لیا کہ فضا میں نے سنا ہے کہ کل علی نے دیوار سونے کی کر دی تھی تو ایک مرتبہ مسکرا کے فضا کہتی ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں سامنے ایک مٹی کی دیوار تھی گرد جھڑی اور دیوار سونے کی ہو گئی بے اختیار فضا کہتی ہے کہ میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا دیوار دوبارہ مٹی کی ہو گئی تو یہ تو ان کے گھر کی عام سی کنیزوں کا افتخار ہے کہ اگر اشارہ نہیں بھی کرتے ہیں لیکن اگر کہہ دیا تو دیوار سونے کی ہو جائے گی کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تصرف میں یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے اور جو ان کی حقیقی معنوں میں سیرت پر عمل کرے گا تو وہ فرش پر رہ کر عرش کی خبر رکھے گا اسے یہ خبر ہوگی کہ میں اس دنیا کا مکی نہیں ہوں یہاں پر مجھے بہت کم کلیل مدت حیات کے لیے رہنا ہے یہاں کا نام کوئی نام نہیں یہاں کی شہرت کوئی شہرت نہیں یہاں کی تعمیرات کوئی تعمیرات نہیں یہاں کے رتبے کوئی رتبے نہیں یہاں کے محلات کوئی محلات نہیں یہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں باقی تو وہ چیز ہے کہ جو انسان اپنی آخرت کے لیے بناتا ہے ورنہ دنیا تو وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے کہ جو دنیا تو وہ اسے بھی عطا کرتا ہے جو اسے نہیں مانتا لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر آخرت میں حصہ رکھنا ہے تو پھر ہم نے اپنے دل کی آنکھ کو بیدار کرنا ہے واہ کرنا ہے اس صورت میں کہ ہمیں یہ آگہی رہے کہ خدا بن مطال نے ہمیں ایک مخصوص مدت حیات کے لیے اس روح عرض پر بھیجا ہے اور اس روح عرض کے اوپر اس نے ہمارے لیے کچھ کاموں کو متیم کیا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے کچھ رہبران کو بھیجا ہے ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم اس مدت حیات کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں اپنی آخرت کے لیے زادہ راہ اکھٹا کر سکتے ہیں اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کو متوسک کریں ان کے وسیلے سے خدا کی مدد کو حاصل کریں اور ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج جب ہم بی بی فاطمہ تزارہ اسلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس ذکر کے ساتھ کہ جہاں بی بی کی سیرت بی بی کے مسائب بی بی کی زندگی کی وہ مشکلات کہ جہاں ہم اٹھارہ سال کی عمر میں جہاں بی بی عالم شباب میں اس چلی بی بی نے کس طرح سے سٹین لیا اور کس طرح سے حق کی آواز کو پہنچایا بہل بہت ساری باتیں تشنا رہ جاتی ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ اس دعا کے ساتھ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ پرودگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جتنی دیر ہم نے بی بی اسلام اللہ کا ذکر کیا تیرے محبوب اور اس کی برگدی دعال کا ذکر کیا پرودگار ہمیں حقیقی معینوں میں ان کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کے بیٹے کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہمیں ان کے سچے اوان انسار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انہ کانتا سمیل علیم اللہ حمد محمد وآل محمد وآل فرج حمد